بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے دیکھ رہے والناظرین السلام علیکم آج گلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت میں دو سے دھائی سو روپے جو اضافہ دیکھنے میں آج جو جزمان منڈی ہے وہ تقریباً تین ہزار تک چھو گئے کون کون سی منڈیوں میں کیا ریٹ رہے ہیں آپ کے علاقے میں کیا ریٹ چل رہے ہیں تمام تفصیلات جانے کے لئے جنرے ہیں ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کے تو ضرور سسکرائب کر لیں گھنٹے کے لیشان کو پریس کریں تاکہ اس رنگ کے اپڈیٹ آب تک بڑھ رہا تو پہنچ سکیں ویڈیو کو اینڈ تک لاتے بھی دیکھیں تاکہ آپ کا مزید رینمائی مل سکے تو سب سے پہلے بات آتے چلیں کہ آپ کے علاقے میں اس وقت کیا ریٹ چل رہے ہیں گندم کے آج خانپور کی بات کی جائے تو خانپور میں چھبیس سو سے لے کر ستائیس سو پچاس روپے فیمان ریٹ رہا رہیم یارخہ میں ستائیس سو سے لے کر ستائیس سو پچاس روپے راجنپور کی بات کی جائے تو ستائیس سو سے لے کر اٹھائیس سو روپے فیمان سادقہ باد میں ستائیس سو سے لے کر ستائیس سو پچاس روپے چوک آدم کی بات کی جائے تو چھبیس سو چالی سے چھبیس سو اسی روپے حرونا باد کی بات کی جائے تو ستائیس سو سے لے کر ستائیس سو پچاس روپے فیمان عارف والا گلہ منٹی میں چھبی سو پچاس سے لے کر ستائی سو روپے فروخت ہوئی فوٹو باس کی بات کی جائے تو چھبی سو پچاس سے لے کر ستائی سو روپے فیمان کندم فروخت ہوئی حاصل پور گلہ منٹی کی بات کی جائے تو چھبی سو سے لے کر چھبی سو پچاس روپے میں فروخت ہوئی عزمان منٹی میں اٹھائی سو پچاس سے لے کر تین ہزار روپے میاں چنوں کی بات کی جائے تو چھبی سو پچاس سے لے کر ستائی سو روپے ملسی کی بات کی جائے تو چھپیس سو سے لے کر ستائیس سو روپے سعی وال کی بات کی جائے تو چھپیس سو پچاس سے انتیس سو روپے جو فیمن گندم فروخت ہوئی اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں بھی ستائیس سو سے لے کر انتیس سو پچاس روپے تک جو گندم فروخت ہوئی یہ مختلف علاقوں کے جو گندم کے ریٹس وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ بھی اپنے علاقے کے ریٹس جاننا چاہتے ہیں تو آہ ہمائیں کمیٹر میں اپنے علاقے کا نام ضرور بنائیں تاکہ ہم آپ کو وہ بھی نمائی دے سکیں کیونکہ اس وقت جو گندم کی صورتحال ہے وہ تقریباً 2600 سے لے کر 2700 روپے اور زیادہ سے زیادہ 3000 روپے تک جو وہ فضوکت ہوئی کیونکہ اس وقت پچھلے گزشتہ سالوں کے لیے سے وہ دیکھا جائے دو تین سال پہلے جو ہے وہ ذریعہ جناس منافع باقش فصل تھی اب وہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس وقت جو ذریعہ جناس ہیں وہ گھاٹے کا صدہ بان چکی ہے کیونکہ کسی بھی فصل میں چاہے گندم ہو مجی مکی تل جو بھی فصل ہو اس وقت وہ نفع کا کاروبار نہیں رہی اس لیے کیونکہ اس کی روز بروز بدلتے ہی صورتحال اور روز بروز جو ریٹس ہیں وہ خاطر خواہ اضافہ نہیں دیرے جس سے سٹاکیوں اور غلم انڈیوں میں جو بھی حضرات ہیں کاروبار حضرات انہیں بھی کافی پریشانی اور مسائل کا سامنا ہے کیونکہ اس وقت جو گندم ہے ابھی تک تقریباً تیس سے پینتے فیصد جو سٹاک ہے وہ فروخت ہوئے ابھی اندازے کے مطابق ستر فیصد جو گندم ہے وہ کاروبار حضرات یا کاشتکاروں کے پاس جو وہ موجود ہیں تو اس کی جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گندم کی آنے والے دنوں میں مزید کیا صورتحال اپناتی ہے یہ جانے کے لیے ہمارے چینل کو بھی جنہیں نہ سسکرائب نہیں کہتے وہ ضرور سسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہو دیسا لائک اور شیئر ضرور کرے تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی رہنمائی مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ